اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پہلے آپ کو MDIMF کرسینا جارجیوہ کی گفتہ کو سنواتے ہیں let me send a simple message to everybody in pakistan what we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of pakistan i do believe that this is in line with what people in pakistan would like to see مدی آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ ہم نے کبھی بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ آپ غریبوں کی اوپر ٹیکس لگائیں یا غریب عوام کی اوپر بوجھ ڈالیں ہم نے ہمیشہ سے ان کو یہ کہا ہے کہ آپ امیر لوگوں کی اوپر ٹیکس لگائیں اور غریب لوگوں کو ریلیف دیں اس بیان کے بعد پی ڈی ایم حکومت کی یہ چوری بھی پکڑی گئی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا ہے جس کے بعد ہمیں ٹیکس لگانا پڑے گا بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑے گی پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بڑھانا پڑے گی پرنیس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے آئی ایم ایف ہمارے ساتھ معاہدہ نہیں کرے گا اور دوسری طرف انہوں نے سارا بوجھ عوام کے اوپر ڈال دیا لوگ بجلی کے بل جمع کرنے کے لیے اپنی زیورات اور اپنی موٹر بائیکس بیچنے پر مجبور ہو چکے ہیں مگر دوسری طرف یہ لوگ خود مفت پیٹرول استعمال کرتے ہیں مفت بجلی استعمال کرتے ہیں اور ان کی یہ آیاشیاں پورے کرنے کے لیے عوام کے اوپر اضافی ٹیکس کا بوجھ ڈال دیا جاتا ہے مگر ایم ڈی آئی ایم ایف کے اس بیان کے بعد اب ان کا یہ بیانیاں بھی ایکسپوز ہو چکا ہے اور آئندہ عوام ان کا یہ بیانیاں بھی نہیں مانے گی کہ آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں ٹیکس لگانے کے لیے کہتے ہیں مگر ایم ایف آپ کو امیر لوگوں کی اوپر ٹیکس لگانے کے لیے کہتے ہیں مگر آپ اپنی آئیاشیاں پورے کرنے کے لیے غریب عوام کی اوپر بوجھ ڈال رہے ہیں اس بیان کے بعد آپ بھی اپنے رائی دیجئے ویڈیو کا میکسیم ام لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں